اجمیر کے اندر اجمیر شریف درگاہ کے لئے بس ٹینڈ ریلوے سٹیشن یا کہیں سے بھی آٹو یا جو سٹیٹی بسے ہیں وہ آسانی سمجھ جاتی ہیں تو آپ لوگ اس لوکیشن پر آسانی سے آ سکتے ہیں تو فیلال ہم لوگ شامل ہونے والے ہیں اسی ارس میلے میں اور ہم لوگ نکل پڑے ہیں اسی ارس میلے کے لئے تو فیلال آپ لوگ دیکھیں سکتے ہیں کہ یہاں پر ارس میلے کی وجہ سے بہت دور دور سے یعنی دوسرے دیشوں سے بھی بہت سے شردالو یہاں پر اپنی نواج ادا کرنے کے لئے آئے ہیں اور ہم لوگ بھی پہنچے ہیں آج اس اجمیر شریف درگاہ کے درشن کرنے کے لئے تو فیلال آپ لوگ اس ٹائم لیپس کو دیکھ کر اندازہ لگائی سکتے ہیں کہ یہاں پر رش کتنا ہے اور یہاں کی جو مارکٹ ہو کتنی سندر سج ہوئی ہے اور چتنی سندر یہ مارکٹ سج ہوئی ہے اور اس سے بھی زیادہ یہاں اجمیر شریف درگاہ سج ہوئی ہے یہاں پر آتے ہی ہم لوگوں نے یہاں پر درگاہ کے چڑھاوے کے لئے پرشاد لیا اور پرشاد لینے کے بعد ہم لوگ جا رہے ہیں اندر اسی درگاہ کے درشن کرنے کے لئے تو فلال آپ لوگ دیکھی سکتے ہیں کہ یہ جو درگاہ ہے وہ سچ میں بہت ہی سندر سج ہوئی ہے مانو کی آج جاند جمین پر ہی آگیا ہو بہت ہی سندر یہ نجارہ دیکھ کر سچ میں بہت اچھا لگا تو فلال ہم لوگ جا رہے ہیں اندر اسی درگاہ کے درشن کرنے کے لئے تو پہلے مجھے پتا نہیں تھا کہ یہاں درگاہ کے اندر کیمرہ علاو ہے یا نہیں لیکن بعد میں مجھے یہاں پر لوگوں سے پتا لگا کہ ہم لوگ مین اندر ہیں وہاں کا ویڈیو ولوگ شوٹ نہیں کر سکتے لیکن باہر سے ہم لوگ ویڈیوز بنا سکتے ہیں تو میں نے باہر کے تھوڑے بہت ویڈیو شوٹ کیے تو فلال آپ لوگ دیکھیں سکتے ہیں کہ یہ درگاہ سچ میں بہت ہی سندر سج ہوئی ہے اور یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اجمیر شہر ہے وہ کچھ الگ ہی آج نجارہ رہے ہیں تو فلال یہ ہے بڑی دیکھ اور اس دیکھ کے اندر یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چاول پیسے اور جیورات اور بہت سے قیمتی چیزیں اس بڑی دیکھ کے اندر چڑھاوہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اسی کے سامنے اگر آپ لوگ رائٹ سائیڈ میں دیکھو گے تو یہاں پر ایک چھوٹی دیکھ ہے اور ان دونوں دیکھ کے اندر چڑھاوہ کیا جاتا ہے اور عید کے سمیں اور جو بھی یہاں پر کوئی بڑا مہت سو ہوتا ہے تو فیلال ہم لوگ نے درگا کے اندر مات ہاتھ دیکھا اور اب ہم لوگ پہنچ گئے ہیں باہر کی اور اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں واپس اپنے روم کی اور تو فیلال آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس درگا کے اندر بہت ہی سندر طریقے سے اسے سجایا گیا ہے اور دور سے دیکھ کر مانو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ کوئی راج مکٹ پڑا تو یہاں پر اس درگا میں اچھے سے درشن کرنے کے بعد ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اسی بلند دروازے سے نکل کر باہر کی اور اور یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اسے بلند دروازہ کا آ جاتا ہے اور یہاں پر اس میلے سے پہلے یہاں پر ایک جھنڈا کی رسم ادا کی جاتی ہے اور اس جھنڈا رسم کے بعد ہی اس اس میلے کا آئیوجن شروع کیا جاتا ہے تو فیلال آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر رش کتنا ہے اور جیسے میں چل رہا ہوں اس کنڈیشن میں آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر رش کی وجہ سے آپ کو بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں تو یہاں پر بہت سے لوگوں نے مجھے بتایا کہ اگر آپ لوگ یہاں پر آئے ہو تو یہاں پر جو چور اچکے ہیں ان سے تھوڑا ساودان رہے ہیں کیونکہ جہاں بھی بھیڑ والی جگہ ہیں پھر وہ چاہے دھارمکستان ہی کیوں نہ ہو وہاں پر چور اچکے ہوتے ہیں تو اگر آپ لوگ بھی اس ارس میلے میں شامل ہونے والے ہیں تو آپ لوگ یہاں پر تھوڑا ساودانی سے رہیں ہماری دھرمشالہ کی اور جس جگہ پہ میں رکھا ہوں آج رات کے لیے اور میں نے اپنا بیک اپنی دھرمشالہ میں رکھا اور تورن تھی یہاں پر مسجد میں ماتھا ٹیکنک لیا گیا کیونکہ میں اپنے ایکسیڈنٹ سے پہلے یہاں پر آیا تھا اور اس کے بعد میں یہاں پر کبھی نہیں آیا تو یہاں پر آ کر سچ میں مجھے بہت اچھا لگا اور بہت سالوں کے بعد یہاں پر آ کر یہاں پر ماتھا ٹیکنے کے بعد سچ میں بہت اچھا لگا تو فیلال آپ لوگ انجوئی کیجئے ایک اور پیارہ ساتھ ٹائم لیپس اور دیکھئے یہ سجی ہوئی یہ اجمیر کی گلیاں یہ جو مسجد کے پاس کی جو گلیاں ہیں وہ سچ میں بہت ہی سندر سجی ہوئی ہے تو فیلال آپ لوگ انجوئی کیجئے اسی ٹائم لیپس کو اور دیکھئے اس ارس میلے کے بہت سے پیارے پیارے درشے کو تو آپ لوگوں کو آج کا ہمارا یہ جو ویڈیو ولوگ ہے وہ کیسا لگا لائک شیئر اور کمنٹ کر کے جرور بتانا اور اگر آپ لوگ بھی اس ارس میلے میں شامل ہوئے تو آپ لوگوں کو یہ میلے کا آئیوجن کیسا لگا کمنٹ کر کے جرور بتانا تو ہم لوگ جلدی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو ولوگ کے ساتھ تب تک کے لئے آلویدہ آپ لوگ گھر پر رہیں سیف رہیں سرکشت رہیں سرکشت رہیں